نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں زی ہندوستان آپ کے ساتھ ہوں میں لوی نراج نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ مرتکہ سنگھ شروعات بولٹنگی اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں سنگور میں گرہم انتری عمید شاہ کا روڈ شو لگتار جاری ہے بی جی پی امیدوار کے لیے روڈ شو کرتے ہوئے دکھائیتے رہے عمید شاہ وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بی جی پی امیدوار کے لیے روڈ شو عمید شاہ کا یہ بڑی خبر لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں اور تصویریں بھی لگاتار وہاں سے بھی ہم آپ تک پہنچا رہے تھے یہ دیکھیں سنگور میں بی جی پی امیدوار کے لیے روڈ شو زی ہندوستان پر ایکسکلوزیو تصویریں آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ایکسکلوزیو تصویریں جہاں تک آپ کے نظر جائے گی وہاں تک بھیڑ آپ کو نظر آئے گی امید شاہ جی روڈ شو کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ماتپور تصویریں دکھئے جہاں تک آپ کی رگا جائے گی وہاں تک آپ کو صرف اور صرف بھیڑ اور جنتہ نظر آئے گی اس بار سمیگر سنگور ویدان سوا کے کیا ہے یہ یہاں کی تصویر کو دیکھ کر بہت آسانی سے اندازہ لگایا سکتا ہے چونکہ بھٹا جارے یہاں سے چار بار ویدائک رہے چکے ہیں حالانکہ وہ دی ام سی سے ہر بار جناو لڑے لیکن اس بار لیکن اس بار وہ بھارتی انتہ پارٹی سے ٹکٹ لے کر میدان میں ہے چراو سے این وقت پر ان کی ناراض کی ممتہ بنرجی سے سامنے آئی اور لہٰذا انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کا دامان ثمہ اس بار اس بار ان کو پورا کانفیڈنس میں زرارہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی پانچ بار انہی کی جیت یہاں سے تائم آنی جا رہی ہے حالانکہ ممتہ بنرجی نے ان کے سامنے بیچا رام بننا کو میدان میں اتارا ہے جو کہ دونوں ہی دونوں ہی کبھی ڈی ایم سی میں رہا کرتے تھے اور امیجے اور ایک سوال یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ بنگال کی بنگال کی سیاست یہاں کی راجنیتی بہت الگ ہے بیجی پی امیدوار رویندر نات بھٹا چاہ رہے ہیں جو کہ اس بار بیجی پی کے امیدوار ہے اسی سیٹ سے ان کے پرچار کے لیے روڈشیوں کرتے ہوئے امیج شاہ اور یہ جنسلاب دیکھئے کس طریقے سے بھاری حجوم جنتہ کا یہاں پر پہنچا تمام کارکر تار بیجی پی کے سمرتک موجود ہے اور یہ حجوم کہنا کئی ایک بڑا میسیج دیتا ہوا کہ ہاں اس بار پریورتن ہوگی کیونکہ جو امیدوار بیجی پی کے ہے وہ ٹی ایم سی میں رہا کرتے تھے لیکن ناراض کی اتنے چرم پر گئی کہ انہوں نے سب سے پرانی پارٹی کوکشور بیجی پی کا دامند دھام لیا اور اب بیجی پی کی ٹکٹ سے چنابی میتان بلکل یہ تصویریں آپ کو لگاتار دکھا رہے اور اگر سنگور کی بات کی جائے یہاں اسی لئے مہتوپون ہو جاتا ہے کیونکہ لگاتار جب ہمارے سہیوں کی گراؤن پر جاتے ہیں باتچیت لوگوں سے کرتے ہیں جن مددوں کی اردگیر تو یہ چناؤں نظر آ رہا ہے وہ دو مہتوپون مددے ہیں ایک پریورتن ایک وکاس جب لوگوں سے باتچیت کی جاتی ہے تو وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پریورتن چاہیے ہمیں یہاں پر وکاس چاہیے تو یہ تصویریں لیکن ابھی بھی بڑا سوال یہ ہے کیا جو یہ بھیڑ ہے وہ بوٹوں میں تبدیل ہوتی ہے کیا ابھی دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ بھی کلیر ہو جائے گا لکشمی رگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے لکشمی دیکھیں بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے جب اس طرح کی بھیڑ امرتی نظر آتی ہے اب دیکھنا ہوگا کیا یہ بھیڑ بوٹوں میں تبدیل ہوتی ہے لیکن بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں پر اپسا ہے چلے سمپر کلکشمی سے کریں گے لیکن یہ تصویریں آپ دیکھئے آپ کو دور سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ جھنڈا نظر آ جائے گا یہ تصویریں بہت مہتوپوند زیہندوستان ایکسکلوزیو لی سب سے پہرے یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہے ہوں دیکھئے جہاں تک یہ جو سنگور یہ جو سنگور کا علاقہ ہے میں لگاتار آپ کو بتا رہوں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی میں چاہوں گی کمرہ پرسز تصویریں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو صرف اور سکر نظر آ رہی ہے آلانکہ یہ تائک کرنا مشکل ہوگا کہ یہ بھیڑ ووٹوں میں تبدیل ہو گیا نہیں لیکن اس بار جو سا یہاں نظر آ رہا ہے چونکہ یہاں پر یہاں چب پہلے سے بھی رویندنات بھٹا اچارے ویدھائک چار بار رہ چکے ہیں تو یہاں ان کی بھی لوگ پرتا لگاتار برقرار بنی ہوئی ہے ویدھائک رہتے ہوئے انہوں نے یہاں پر جنتا کے کام بھی کیے ہیں یہاں کی لوگوں کی سمجھے آؤں کا بھی سمادان کیا ہے اور اس بیچ اس بیچ اس بار چکے وہ بھارتی انتا پارٹی کے ساتھ اور بھارتی انتا پارٹی سے ہی ٹکٹ لے کر وہ میدان میں ہیں اور یہ دیکھیں تصویر ہم لگتا لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھٹا چارے کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ سامنے امیشہ ان کے لئے بچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی دیکھیں جھت پر بھی نظر جائے گی ہر جگہ جنتا کا اصلاح دیکھنے کو مل رہا ہے بھیڑ نظر آ رہی ہے بھیڑ نظر آ رہی ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے اس وقت میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہی بھیڑ یہی بھیڑ بھارتی انتہ پارٹی کو اصوار اتصاہ دے رہی ہے یہی بھیڑ بھارتی انتہ پارٹی کو امید دے رہی ہے تو تصویریں لگتا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امیشہ کا روڈ شو جو کی پورے کافیل کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا چاروں اور جہاں بھی نظر آئے گی وہاں پر بھگوہ لہر سے یہ پورا کا پورا علاقہ پٹا ہوا ہے بھاری سنکھہ میں کاری کرتا سمرتھک یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں چوتھے چرن کا چناف پرچار اپنے چرم پر ہے دس تاری کو چوتھے چرن کا مطدان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے پوری طاقت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک دگج دیتا چنافی میدان میں اترتے ہوئے ایک طرف یوگی آدیتنا جو کی تابر توڑ رالیوں کو سمبوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جلپائی گوڑی کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی اور اب سنگور میں کیونکہ جو مشن ہے وہ دوستو پار کا ہے اور ایسے میں کوئی کوڑ کسر کوئی چوک بی جے پی چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اور ایسے میں یہی چناف پرچار اس طریقے سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو اس کی سنشت کرتا ہوا بلکل اور کوئی کوڑ کسر نہ رہ جائے کوئی چوک نہ رہ جائے اسی لیے دگجوں کو میدان میں اتارا گیا ہے لگا تار اس سے پہلے کی بھی اگر بات کی جائے تین چرنوں میں چناؤ ہو چکا ہے چوتھے چرن کی ابوٹنگ ہے اگر اس سے پہلے کا بھی ذکر کیا جائے تو لگا تار اسی طریقے سے چناؤ پرچار کیا جا رہا ہے جی جی لکشمی اور کیا اور کیا جانکاری وہاں سے اور کیسی تصویر چلے سمپرک ایک بار پھر سے کریں گے کیونکہ لگا تار لکشمی وہاں پر موجود ہیں پلپر کی تصویریں آپ تک پہنچا رہی ہیں اور اسی لیے دیکھیں زی ہندوستان ایکسکلوزیو تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے کیسے چناؤ پرچار کیا جا رہا ہے ایڈی چٹوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے طاقت اس چناؤ پرچار میں جھوکی جا رہی دیکھیں یامش شاہ آپ کی ٹی وی سکرن پر آپ کو نظر آ جائیں گے اس طریقے سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اس روڈ شو میں بھیڑ بھی آپ دیکھیں جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس بھیڑ کو آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر لوگوں کو آپ دیکھ پائیں گے اور صاف طور پر زاہر طور پر اوچساہ بھی لوگوں کا نظر آ جائے گا سبھی کا ابھیبادن سپیکار کرتے ہوئے امیت شاہ ہاتھ ہلاکار اور بی جی پی امیدوار بھی ان کے ساتھ موجود ہے رمین درنات بھٹا چارے جو کی اکثر ٹی ایم سی میں دیکھے جاتے تھے چار بار ویدھائک اسی علاقے سے رہے ہیں ٹی ایم سی پارٹی سے لیکن اس بار بی جی پی کے ٹکٹ سے چوراوی میدان میں اور اس پیچ بڑی خبر آپ کو بتا دے ہاوڑا سے بڑی خبر شاہنواز حسین کی جن سبا میں پتھر بازی ہوئی ہے پتھر بازی میں بال بال بچے ہیں شاہنواز حسین پتھر بازی کے بعد سی آر پی اپ نے سبھا سل کو گھیل لیا ہے آپ کو بتاتے چلے بی جی پی پرتیاشی امیش رائی کے لیے پرچار کر رہے تھے شاہنواز پولیس ٹیشن جا کر شاہنواز حسین نے شکایت بھی درج کرا دی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور اب شکایت درج کرا دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلے پتھر بازی کی جب جانکاری سامنے آئی اس کے بعد سی آر پی اپ نے سبھا سر کو گھیل بھی لیا تو ٹی ایم سی کے گنڈوں نے یہ پتھر بازی کیا ہے یہ آروپ لگا ہے اور یہ دیکھئے یہ پتھر دکھاتے ہوئے شاہنواز حسین چنانوی جن سبھا کو سمبودت کر رہے تھے کس طریقے سے بیچ ریالی کے بیچوں بیچ انہیں پتھر پھیکا گیا حالکہ یہ پورا کا پورا مامنہ پولیس تھانے تک پہنچا اور اس مامنے میں فائیہ درج کی جا چکی ہے اور ایک بار پھر سے بڑی خبر ایک بار پھر سے امیر شاہ کے روڈ شو کی تشبیر ہم آپ کو دکھائیں گی کیونکہ سنگول میں امیر شاہ کا روڈ شو لکاتال جاری ہے بیجی پی امیدوار رمین درنات بھٹا چارے کے لیے چلاپ پرچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھاری حجوم لوگوں کا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سنار بانگلا کا جو سپنا بیجی پی نے دکھایا ہے اسی سپنے کو کس طریقے سے ساکار کرنا ہے کس طریقے سے زمینی ستار پر اتارنا ہے اسی پر زور بھارتی جنہ تفاچی کی ہے اور پریورتن کی بیعہ جو چھیڑ دی گئی ہے بیجی پی کی طرف سے وہ پریورتن آپ دیکھیں اس جنصبہ میں دکھائی دے رہی ہے اس روڈ شو میں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہ بھاری حجوم یہ چاہتا ہے کہ اس بار بنگال میں پریورتن ہو لیکن پریورتن جنتا کو ہو نا کی سکتا تھا بلکل وہ تصویریں ہیں لگاتر آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں جیل شوی رام کے نارے یہاں پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی وہ تصویر ہے جو بوخلاہٹ زیادہ بڑھا دیتی ہے ممتہ دیدی کی اور پھر بوخلاہٹ جب بڑھتی ہے تو پھر بیانبازی سامنے آتی لیکن یہ تصویر آپ دیکھئے لگاتار یہ ایکسکلوزیب تصویر زہندوستان آپ تک پہنچا رہا ہے آمیت شاہ کا روڈ شو اور روڈ شو میں بھاری بھیڑ ششیر شانہ کے گھر لنجھ کریں گے آمیت شاہ یہ بڑی خبر سامنے رکشا چالک کے گھر پر جائیں گے لنجھ کریں گے شاہ کے آنے کو لے کر ششیر کا پریوار بے حد اتصاہت نظر آ رہا ہے ان کی اور سے کہا گیا آمیت شاہ ہمارے گھر آ رہے ہیں یہ ہمارا سو بھاگ ہے تو دیکھئے یہ بڑی خبر رکشا چالک کے گھر جائیں گے آمیت شاہ ان کے پریوار والوں کے ساتھ بھوچ کریں گے حالکہ یہ پریوار بہت اتصاہت ہے تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہے ہاورا کے ڈومجور جائیں گے جہاں رکشا چالک ششیر شانہ کے گھر پر لنجھ کرنے کا کارکرم ہے آمیت شاہ کا اس سے پہلی بھی تمام تصویریں آپ نے دیکھی جب بھی آمیت شاہ آپ نے چنانوی کارکرم کے دوران آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یا تو کسان کے گھر جاتے ہیں یا پھر متوہ سمندرائے کیونکہ بھارتی جنتہ پاٹی ہمیشہ سے ہی اس بات پر زور دیتی رہی ہے کہ ہم ہر تبکے ہر دھرم اور ہر سمکردائے کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کیونکہ ہمارا منتر یہی ہے سب کا وکار سب کا ساتھ اور سب کا وشواس اور اسی منتر کے ساتھ دیکھیں بی جے پی اس با بنگال کے چناپ میں اتری ہوئی ہے اور آج جو خبر سامنے آ رہی ہاورا کے ڈومجور میں رکشو چالا کے گھر پر لنچ کرنے کا کاری کرم ہے امید شاہ کا حالا کی پریوار والے کافی اتصاہی تھے لیکن اس تصویر کے ذریعے کیا کچھ میسج جائے گا وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے یہ روڈس ہوگا اس دوران ایک وین چلانے والی جو فیملی ہے وین چلانے والا پریوار ہے اس کے گھر آ کر بھوجن کریں گے گریب پریوار کے آن بھوجن کر کر یہ سنکیت دینا ہے کہ ہم آدمی سے جڑے ہوئے اور اس علاقے میں خاص طور پر ایک میسے جائے گا ہمارے میں خاص طور پر جو گریب لوگ رہتے ہیں ان کو کیسے جوڑنا ہے اپنے سے آج کھانا بنانے کا جمعہ ملا ہے یہاں پر گھر پر چکی ہمیں امیت سہا آ رہے ہیں اور تمام اور لوگ آ رہے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو کھانا بنانے کا جمعہ کے لیے بلائے گا چکی ہے پانچ لوگ اس کے لیے تیغ کیے گئے تو پانچ لوگ میں سے ایک مہلا ہمارے ساتھ ہے کیا نام ہے آپ کا پیالی داس پیالی داس آپ کیا آپ کا اس پریبار سے آپ کیا ناتا ہے اس پریبار سے ناتا ہے ہاں ساک بھاجا آلو بھینڈی بھاجا ایچوڑ ایچوڑ جیٹا کانٹھال والے ہٹا سبجی پٹول پست چڑنی پاپور دوئی میسٹی اور کچھ نہیں روٹی بھات پورا بیجڈیرین کھانا ہے پوزے پورا بیجڈیرین کھانا ہے امید شاہ آ رہا ہے آپ لوگ پر کتنا اثر پڑ رہا ہے کتنا خوش ہے بہت 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 آپ نے آپ کو بہت سو بھگوان منا بہت اس کا سیوہ کرنے کا موقع ملا خوش ہے ان لوگ کے چہرے پر چونکہ یہ گھر ہے یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے گھر یہی گھر ہے جہاں پہ آمید شاہ آئیں گے اور ان کے جو سکس ہیں ان سے بات کریں گے جو بس چلاتے ہیں آپ آئیے یہاں گے کیا نام ہو آپ کا سیسیر سانہ سیسیر سانہ کیا کرتا ہے آپ ٹوالیو چلاتا ہے بہن بہن چلاتا ہے تو آمید شاہ آپ کے گھر آ رہا ہے کب پتا چلا آپ کو کل کے جھکرو بہلا کل کے پتا چلا آپ بیجے پیسے جڑا ہوا ہے نہیں 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 نا ویسے امید شاہ آ رہا ہے تو بڑی بات ہے بھائی بڑے امید شاہ دیش کا سوراشتری منتری آپ کے گھر آ رہا ہے یہ سنتے آپ کو کیا ہوا نہیں آتا ہے گولی بلکہ کھاتا ہے کھانا کھائے گا تو آپ بھالو سنا آپ نے جن کے گھر آمید شاہ کھانا کھانے جانے والے ہیں لنچ کرنے جانے والے ہیں وہ پریوار بہت اُس ساہت ہے ان کی اور سے کہا گیا کہ آمید شاہ ہمارے گھر آ رہے ہمارا سو بھا گئے تصویریں لیکن آپ لگاتار دیکھئے ذہن دستان ایکسکلوزیب تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے گرہ منتری آمید شاہ کا یہ روڈ شو اور روڈ شو میں بھاری بھی دو تصویر ہیں آپ کے ٹی وی سکرن پر ایک تصویر آمید شاہ کے روڈ شو کی کہ کس طریقے سے روڈ شو یہاں پر چل رہا ہے اور بھاری حضوم یہاں پر ہے اور ایک تصویر وہ گھر وہ رکشہ چالک جس کے گھر آمید شاہ آج جائیں گے اور اسے باتشیت کرنے کی ہمارے سیوگی نے کوشش کی کہ کتنا اُسساہت وہ پریوار نظر آنا ہے زی ہندوستان پر ایکسکلوسیف تصویریں آپ لگاتا دے رہے آمید شاہ کے بھگوے روڈ شو کی جس رت میں آمید شاہ سوار ہے وہ پوری طریقے سے بھگوہ رنگ میں رنگا ہوا ہے چاروں اور آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے لے راتے ہوئے دکھ رہے ہیں تمام جو کاری کرتا ہے بہت اُسساہت ہے اور اسی بندوں میں ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہ بنگال میں کس طریقے سے ٹی ایم سی کو ستہ سے اُخھاڑ پھیکنا ہے کیونکہ آمید شاہ نے جھٹھانا ہے دوستو پار اُسی نارے کی تہت بیجے پی پوری تیاری کے ساتھ چناپ پوچار کرتی ہوئی نظر آتی ہے آخری دم تک کوئی کور کا سر نہیں چھوڑی جاتی ہے اور ایسے میں اب تیاری پوری کی پوری چوٹے چورنگ کے مطدان کو لے کر رہے جو کی دستاری کو ہوگی اور پوری کی پوری باکڈور دیکھیں آمید شاہ بھی سمالتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ ہر سیت پر ہر علاقے میں اُن کے روڈ شو اور چناوی رالی اس لیہات سے پلان کی جاتی ہے کہ کوئی بھی امیدوار چھوٹے نہ بیجے پی امیدوار رمین دنرات بھٹا چارے جو کی اس پار بیجے پی کی ٹکٹ سے چناوی بیدان میں ہیں حالانکہ پورا لیکھا جوکھا ان کا ضرور پیش کیا جائے گا کیونکہ چار بار ویدھائک اسی علاقے سے رہے ہیں ایسے میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ ابھی تک ویدھائک رہتے ہوئے انہوں نے یہاں کی جنتہ کے لیے کیا کچھ وکاس کارے کیے ہے کس طریقے کا پلان انہوں نے تیار کیا ہے اور کیا واقعی تمام یوجناوں کو لاب جنتہ تک پہنچا کیونکہ بھٹا چارے کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ جو تصویر ہے بھاری حجوم لوگوں کا سمرتن جس طریقے سے مل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ممتہ بیلو جی کی مشکلیں بڑھاتی ہوئی لگاتار یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کچھ میسج دینے کی کوشش یہاں سے کیونکہ جو جانکاری سامی دیکھے دو تصویریں جنتہ پارٹی نے پورا زور لگایا ہے اور اس کو لے کر کس طریقے سے پلاننگ کی گئی ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا دے گی زی ہندوستان ایکسلوزیو تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے برہ منتری امیش شہا کا ایک روڈ شو سنگھور میں بھاری بھیڑ چلے ایک اور بڑی خبر کروک کرتے ہیں RIA office پہنچے پردیب شرما انکاؤنٹر سپیشلسٹ پردیب شرما یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے پرمبیر سنگھ سے بھی آج NIA کی پوچھتاچ ہوئی ہے وصولی کانٹ سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے NIA office پہنچے ہیں پردیب شرما انکاؤنٹر سپیشلسٹ نام سے بہنشور ہے پردیب شرما جو کہ اب NIA office پہنچ چکے ہیں ان سے پوچھتاچ کی جائے گی تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہے کہ کون کون سے سوال ہوں گے جو کہ ان سے سیدھے سیدھے ان کے جواب لینے ہوں گے لیکن فلال پرمبیر سنگھ سے بھی آج ہی پوچھتاچ ہوئی ہے اور دوسری طرف پردیب شرما سے پوچھتاچ اور دیکھئے تصویریں زہندوستان ایکسکلوزیو آپ کو دکھا رہا ہے سب سے پہلے یہ تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر نائے آفیس پہنچے ہیں پردیب شرما اور جو نام سے جانے جاتے ہیں جس چیز کے لیے مشہور ہیں انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہمیشہ سے ہی پردیب شرما کو کہا گیا ہے پرمبیر سنگھ سے بھی آج نائے کی پوچھتاچ ہوئی ہے آپ جب یہ پوچھتاچ اور آگے بڑھتی ہے تو کیا کچھ اور سامنے آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اس پر نظر بھی ہماری لگاتار بنی رہے گی اور جو بھی پوچھتاچ کے بات سامنے آئے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اب آپ کو بتاتے ہیں مدھر پردیش پولیس کا بھر پر چہرہ ماسک نہ پہننے پا مدھر پردیش کے دو زلے کی پولیس نے کیا کیا ہے وہ تصویر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک آٹو ڈرائیور کی دو پولیس والوں نے بری طریقے سے پٹائی کی سڑک پر پٹک کر اس آٹو والے کو اسی لیے پیٹا گیا کیونکہ اس نے ماسک نہیں لگایا تھا آٹو والے کا نابالک بیٹا بچانے کیلئے آیا اور پولیس والوں سے گوہار بھی لگائی لیکن پولیس والے پٹائی کرتے رہے یہ تصویر آپ دیکھیں کس طریقے سے بر بر طریقے سے تمام چیزوں نکل کر جو سامنے آئی ہے اس سے سوال سیدھے سیدھے پولیس وردی پر اٹھ رہے ہیں کہ آخر یہ سزا دینا کہاں تک لازمی ہے اگر اس نے ماسک نہیں پہنا تھا تو جرمانہ لگایا جاتا اور بھی کوئی کارروائی ہوتی تو وہ کرتے لیکن یہاں پر بر بر طریقے سے اس رکشے والے کو پیٹا گیا یہاں تک جو اس کا نابالک بیٹا ہے جو اپنے پاپا کی جان بچانے کے لیے پہنچا اس کے ساتھ بھی ابھدر بیوار کیا گیا تو ماسک کو لے کر مہا بھارت کی تین تصویر ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر ان دور میں دو پولیس والوں نے کس طریقے سے آٹو والے کی بربرطہ کے ساتھ پٹائی کی وہ آپ دیکھ چکے ہیں اور اب دلی کے ہوشکاس کی تصویر آپ دیکھئے جہاں پر ماسک کے بیواد میں سیویل ڈیفنس کے وولنٹیرز اور لوگوں کے بیچ مارپیٹ دیکھنے کو ملی سیویل ڈیفنس کے وولنٹیرز نے ایک کار سوار کے ساتھ مارپیٹ کی اور اسے بیلڈ سے بھی پیٹا ہے یوپی کے آزمگرڈ کی تصویر بھی آپ دیکھ لیے لیٹھ لیجے جہاں ماسکو لے کا پولیس اور کاروباریوں کے بھی جب کا مارپیٹ ہوئی اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا بنے رہی ہماری ساتھ جلالٹ رہے